آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیزی چکن سینڈوچز اس کے لیے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرنے لگے ہیں سوفنڈ بٹر سے آپ نے 100 گرامز بٹر لینا ہے اس میں گارلک چاپ پیسٹ یا چاپ کارلک کٹی لال مرچ اور کورینڈر دھنیا ملا لینا ہے اور اسے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے بٹر آپ کا روم ٹیمپریچر پہ ہو سوفنڈ ہو تاکہ وہ ایزلی مکس ہو جائے یہ بہت ہی مزیدار آپ کا گارلک بٹر اس سے ریڈی ہو جائے گا یہ اس کی فائنل لوک ہے اس کے بعد ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنا چکن میکسچر اس کے لیے سالٹ چاہیے آپ کو بلیک پیپر چاہیے چاپ ریڈ چلیز یا کٹی لال مرچ جنجر کے سمال سلائسز گرین چلیز چاپڈ انیان چیڈر چیز موزریلا چیز چکن سویا ساوس وینگر اور آئیسٹر ساوس یہ ساری چیزیں آپ کے کونٹیٹیز آپ کے سامنے ہیں وہ آپ سکرین شوٹ لے گے اسے سیف کر لیجے اپنے پیانی کے لیے سپس سے کھنے کے لیے ساتے کرنے کے لیے ساتے کرنے کے لیے ساتے کرنے کے لیے لائک کے لیے چینل اور سبسکرائب ہی چینل اور فیس بک اور انسٹا ایسے دو تین منٹ آپ ساتے کر لیں ساتے کرنے کے بعد چکن اپنے پیاز کو گراؤن نہیں کرنا صرف اسے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور پھر چکن ایڈ کر کے اسے آپ کو کوک کریں گے جب تک کہ وہ کلر چینج نہ کر لے اور وائٹ نہ ہو جائے گلر چینج ہو گیا ہے ویل ایڈ وینگر ساتھ ہی سویا ساوس تھوڑی سی ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ ہماری اویسٹر ساوس اس میں جا رہی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اب آپ اس میں ہمارے یہ ڈرائے مسالے یعنی کہ نمک اور فریشلی گراؤنڈ پلک پیپر یہ ہم نے ساتھ ایڈ کر لی ہے اب جو جنجر چوپ کی آوہ تھا اور گرین چلیز چوپ کی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیجئے اس کا بہت ہی اچھا فلیور اور روما آتا ہے اور جب آپ بنائیں گے تو یہ کتنا مزیدار ہے اس کے بعد اب یہ مکس کر لیں اچھے سے اب آپ اس میں اپنی موزریلا اور چیڈر چیز جو آپ نے رکھی ہوئی تھی یہ آپ گریٹڈ بھی لے سکتے ہیں سمال پیسز بھی لے سکتے ہیں یہ اس میں ایڈ کر لیجئے اب اسے آپ مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں کیسے اچھے چیزی سٹرنگز اس میں آرہے ہیں اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے پر میکس کرنے سے پہلے آپ اس میں ایک کشمیری لال مرچ اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے کے اچھے کے اندرے بھی فلیور آجائے آپ کے اور پھر آپ نے اچھے سے پھر لے پھر اچھے کرنے سے پھر کے اچھے میں میں بنائی ہے اسے اچھے سے spread کر لیجئے یہ آپ کی مرضی ہے زیادہ کم جیسے آپ کا دل کریں then you put the other slice up and now the showstopper the garlic butter اسے آپ نے اوپر spread کر دینا ہے جتنا آپ کا دل کریں زیادہ لگانا چاہیں زیادہ کم لگانا چاہیں کم I usually prefer زیادہ کیونکہ it gives you a very good flavor in it یہاں پہ ایک سائٹ پہ سارا لگا کے and then you'll start to just on a pre-heat pan آپ اسے رکھتیں گے تاکہ یہ آپ کے اچھے سے toast toasty ہونا شروع ہو جائے اب دوسری سائٹ پہ بھی آپ butter لگا لیجئے ٹھیک ہے butter لگانے کے بعد آپ اس کو cover کر لیں گے one to two minutes کے لیے تاکہ سارا butter جو ہے وہ through out the slice آپ کے جو ہے وہ سوک بھی ہو جائے اور اس کے بہت اچھا flavor throughout آپ کو ملے cover کر لیں پھر اس کے بعد اسے رکھ کے پھر اتار کے cover and flip your sandwiches تاکہ دوسری سائٹ بھی اسی طرح golden brown ہو جائے یہ usually one to two minutes each side آپ کو کرنا پڑے گا and then you can have this crispy toast اور اس پہ بہت اچھا garlic butter flavor and this is your final sandwiches enjoy